سٹوڈنٹس آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بھی ایم ایس ایکسل کے اوپر یہ ہے اور کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے ایزی سا ٹاسک ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جیسے سویک ہے اس کا جیسے بل آتا ہے ہمیں تو اس کی ہم نے ریڈنگ نکال لی ہے ریڈنگ کے مطابق کوئی ویلیو نکال لی ہے امانٹ کے کتنی امانٹ ہم نے جو بل ہے وہ آیا ہے تو ڈیفرنٹ اس نے کیسیز بتایا ہوئے ہیں کہ اگر یونٹ ہم نے یوز کیا ونس لے کے ٹریپل نائن تک تو اس کی امانٹ یہ ہوگی پر یونٹ اور اگر تو ون تھاؤزن ہو گیا یا اس سے گریٹر ہو گیا ٹو تھاؤزن سے لیس زین ہے ایک کم ہے تو پھر یہ پرائس ہوگی اگر ٹو تھاؤزن سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹریپل نائن تک ہو گیا تو پرائس یہ ہو جائے گی اور اگر ٹھاؤزن یا اس سے اباب ہو گیا پھر تو ایٹ روپیز پر یونٹ ہوگی ٹھیک ہے جی تو پہلا کولم جو ہوگا وہ ہم نے نام خود سے لکھ لینے ہیں ریڈنگ بھی ہم نے خود سے لکھنی ہے پریویس مطلب جو پہلے ریڈنگ تھی وہ جو اب ریڈنگ ہے وہ یہ ہم خود لکھیں گے اور یہاں بھی ہم لگا دیں گے فورملہ اور فورملہ کیا ہوگا کہ کتنے use ہوئے ہیں تو سمپل سا فورملہ ہے کہ پریزنٹ میں سے ہم پریویس کو مائنس کر دے تو ہمارے پاس current value آ جائے گی اور یہ اس نے بتایا بھی ہوئے کہ اگر آپ فورملہ لگائیں گے gas consume کا مطلب یہاں پہ تو کیا ہوگا present reading مائنس پریویس تو پریزنٹ کونسی ہے یہ مائنس یہ تو یہ میں نے یہاں پہ کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ فورملہ میں لگایا ہے کہ i5 sorry j5 ہے j5 مطلب بلکہ یہ دیکھیں یہ تھا yes i5 جو ہماری present تھی اس کا cell کے ہے یہ i یہ آپ کو نظر بھی آئے i5 minus کس کو کرنا تھا اس کو ٹھیک ہے جی تو h5 ہے تو یہاں پہ فورملہ یہ ہی لگا ہوا ہے i5 minus h5 جب میں نے یہ کیا اور اس کے بعد اس کو drag کیا تو سب کی value آگئی یہ دیکھیں یہ 1400 یہ 2000 یہ 3000 یہ کتنے کتنے اس نے جو ہیں units use کیا یہ ساری values آگئی ہیں اب ہم نے یہ والا جو کام کرنا تھا وہ main کام تھا کہ اگر تو مطلب one سے greater ہے تو bill اس کا کتنا آئے گا یا اس نے کتنے value جو ہے amount کتنا اس کو bill آئے گا اگر تو دوسرا ہمارے پاس case تھا کہ اگر اس نے 1000 سے greater use کیا ہے تو اس کا کتنا bill آئے گا مطلب یہ cases ہم نے use کرنے تھے اور یہ میں نے لگایا اس کا formula یہاں پہ میں نے formula لگایا ہوا ہے اگر آپ کو نظر نہیں صحیح سے آ رہا تو یہ میں آپ کو ms word کو اوپر دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے پہلا if لگایا ٹھیک ہے جی کہ اگر تو 3000 سے greater ہے j8 کی value j8 مطلب میں آپ کو دکھاتا ہوں j8 کیا ہے j8 تھا جی ہمارے پاس یہ والی value مطلب کہ ہمارے جو use ہوں ہیں یہ units اگر تو greater than ہے 3000 سے تو اس کو میں نے multiple کیا تھا 8 کے ساتھ اور یہ اس نے خود بتایا ہوا تھا یہ دیکھیں نا case کے اندر 8 سے multiple کرے گا کس کو جو ہماری روپیز بنیں گے تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے multiple کیا 8 کے ساتھ j8 کو multiple کر دیا 8 کے ساتھ second condition تھی کہ اگر وہ 2000 سے greater ہے تو 6.25 کے ساتھ multiple کرنا ہے third case تھا ہمارے پاس کہ اگر تو وہ 1000 سے greater ہے تو 4.5 کے ساتھ multiple کر دیں گے لیکن اگر وہ صرف 1 سے greater ہے تو 2.5 سے ہم multiple کریں گے یہ میں نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا یہاں سے دیکھی کیا ہے کہ اگر greater ہے 6.25 سے multiply 1000 سے greater ہے تو 4.5 اور 1 سے greater ہے تو 2.5 سے multiply کرنا تھا اور کس کو multiply کرنا تھا یہ value کو ٹھیک ہے gas consume والی کو تو ہمارے پاس یہ بھی answer آ گیا اس کے بعد gst 17% یہ کیسے نکالنا تھا یہ بھی درس میں بتایا ہو ہے 17% off کا مطبہ میں نے آپ کو بتایا ہوا multiply کس کے ساتھ gas charge تو یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے کام کیا ہو ہے اگر میں اس پہ click کروں تو formula آ رہا 17% of multiply k5 k5 مطلب اس کے ساتھ ہم نے multiply کی ہے تو ہمارے پاس 17% answer آ گیا اور last is due amount یہ ہم نے کیسے نکال لی یہ بھی اس نے formula بتایا ہوا ہے gas charges plus gst یہ دو کام ہم کریں gas charges مطلب یہ والے cell plus یہ والے cell ان دونوں کو add کریں تو یہ answer آجے گا تو same ہی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں k5 plus l5 مطلب یہ والی value اور یہ value کو add تو یہ answer آگیا پھر بعد میں drag کر دیا تو سمپل سا task جو کہ ہم نے perform کر لیا تو اس میں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہیں اور باقی جو next videos ہیں وہ بھی ہم جلدی upload کریں گے تب تک اللہ حافظ